اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیری بیلم میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو ایلر پلیٹ ہوتی ہے اس سے بنتا ہے اب جو ایلر پلیٹ اگر یہ ہمارے پاس ایلر پلیٹ ہے تو اس کا جو لیٹرل اور ڈرسل پار ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف بینڈ کرتا ہے اور ایک سٹیکچر بناتا ہے جس کو ہم کہتا ہے کہ رومبک لیپس کیل جو ہمارے پاس پونٹائن فلیکچر جس کی ہم نے بہت پہلے بات کر لی تھی یہ ہمارے پاس سیکنڈری فلیکچر ہوتا ہے پونٹائن فلیکچر کی زیادہ بینڈنگ ہوتی ہے اور میں دوبارہ بتا دیکھتیوں کہ جو پونٹائن فلیکچر ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس میٹن کے فلون اور مایلن کے فلون کی درمیان پریزنٹ ہوتا ہے جیسے جیسے ہمارے پاس پونٹائن فلیکچر کی بینڈنگ ہوتے تو اس کے جیسے یہ جو رومبک لپس ہیں ان کی کمپریشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب یہ کمپریشن ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو یہ پلیٹ کا سٹیکشور پلیٹ سے بن جاتے ہیں اس طرح ہم اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیری بیلر پلیٹ بن گئی ہے تو اس کے جو لیٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم اس پرمیان کا پلیٹ ہے اس کو ہم برمس کہتے ہیں جب یہ سارا کچھ بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹرانسورس فیشر پروڈیوس ہوتا ہے ٹرانسورس فیشر جو اس پوری پلیٹ کا جو لوڈ پورشن ہے اس کو سیپریٹ کر دیتا ہے اور یہاں اس پورشن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس نوڈیولر پورشن ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فلوکیولر نوڈیولر ایک ہمارے پاس پورا سٹیکچر سا ہے مطلب یہ نوڈیولر پورشن ہے اور یہ فلوکیولر پورشن ہے ٹرانسوری فلوکیولر پورشن ہے اس پورے کو ہم کہتے ہیں فلوکیولر نوڈیولر لوب اور یہ ہمارے پاس سیپریٹ ہو جاتا ہے یہاں بھی لکھاؤ کہ فلوکیولو نوڈیولر لوب جو ہوتا ہے یہ سیپریٹ ایک ہمارے پاس لوب ہوتا ہے سیری بیلم کا جو موسٹ انفیریر پارٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے بہت پہلے بات کی تھی سپائنل کارٹ کی ڈیولپمنٹ میں ایک کہ جتنے بھی سیلز وغیرہ بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس نیورو اپیتھیلیل سیلز سے آتے ہیں کیونکہ نیورو اپیتھیلیل سیلز میں یہ پہ بلٹی ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹکچرز بناتا ہے ٹھیک ہے اب نیورو اپیتھیلیل سیلز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نا جب یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ سیلز بناتے ہیں موظل ہیں اس کے سرفیس میں نا مائگریٹ کر کے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایکسٹنل گرینیولر سیلز بناتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی سیلز پر اس کو ہم کہا کریں گے ایکسٹرنل گرینیولر سیلز اب اس کے نیچے بلکل نہ اگر یہ ایکسٹرنل گرینیولر سیلز ہیں اور اس کے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس بنتے ہیں ایکسٹرنل گرینیولر سیلز کے نیچے پرکنجی سیلز اب اس ٹائیگرام کے زیادہ اچھا یہاں پہ بتایا ہوا یہ مرپس اگر external granular cells ہیں تو اس کے نیچے کون Ayers کے ہونے ہیں پرقنجی cells اب ہوتا کہا ہے کہ یہ external granular cells نیچے کی طرف migrate کرتے ہیں پرکنجی cells کے نیچے آتے ہیں اور یہاں پر مرپس internal granular cells کہتے ہیں یہاں پہ جو لیئرز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں granular cell لیئر ایکстиنا granular layer ہے اور اس کے نیچے مرپس پرکنجی لیئر ہوگی اور یہ جو external granular layer ہے یہاں سے cells نیچے آتے ہیں پرکنجی cell سے بھی نیچے ایک لیئر سی بنا دے دیں اس لیئر کو ہم گرینیول سیل لیئر کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بسیکلی انٹرنل گرینیولر سیل یا لیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جب ہم نے اس کی گراس انیٹ میں پڑھی تھی تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ایکسٹرنل گرینیولر لیئر ہے یہ ہمیں ممبر دو سترہ کے سیلز ہوتے ہیں ایک باسکٹ سیل ہوتے ہیں اور ایک سٹیلیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ بسیکلی کہاں سے پروڈیوز ہوتے ہیں وہ جتنا بھی اندر سٹکچر پریزنٹ ہوتے ہیں سیری بیلر وائٹ میٹر میں اوٹسائیڈ پہ تو گری میٹر ہوتے ہیں تو جو وائٹ میٹر پریزنٹ ہے وہاں سے وہ سیلز آتے ہیں اور ایکسٹرنل گرینیولر لیئر میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ممتہ ریزائٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور بات دیکھوئی ہے جیسے میں پتہ ہے یہ کہ سیری بیلر میں بہت زیادہ ہمارے پاس نیوکلیائی پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی گری میٹر ہوتے ہیں جس کو نیوکلیائی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ برد سے پہلے ہی ہمارے پاس جو ڈینٹیٹ نیوکلیائیس ہیں نا وہ اپنی فائنل پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں